اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو جناب بڑے شوق سے آئے آپ کچھ نہیں ملے گا آپ کو اور یہ یاد رکھیں جب بھی تحریکیں چلی ہیں تو خواہش کے مطابق اس کے نتیجے نہیں ملے انشاءاللہ اگر آپ اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے ناکامی آپ کا مقدر ہے ساڑھے تین سال سے آپ لگے ہوئے ہیں آج آرہے ہیں کل آرہے ہیں شام آرہے ہیں ایک سو بہتر ممبر لانا آپ کا کام ہے بعد میں یہ کہیں گے نہیں جناب علی فون آ گیا تھا کرونا ہو گیا تھا اور اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے کارڈ چھپائے ہیں تو عمران خان نے بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے کارڈ کھیلتا ہو آپ ملاقاتیں اور باتیں اور گزارشاتیں جو کر رہے ہیں کچھ نہیں نکلنا آپ کا سال ایک رہ گیا ہے آخری چھے مہینے جو الیکشن کے ہوتے ہیں اس میں اگر ہم کوئی کام بھی کریں ترقیاتی کام بھی کریں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا انفیکٹ ایک سال رہ گیا ہے الیکشن کو شہروں میں انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ اپوزیشن عدم اعتماد کا ووڈ لائے گی تب بھی فسے گی اور اس کے نتیجے پہ بھی فسے گی دنیا کس طرف جا رہی ہے دنیا کے حالات اور واقعات کیا ہیں اور یہ کس طرف جا رہے ہیں سو ان کو عقل کے ناخل لینا چاہیے ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ لکھی جائے کہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ملک کسی کئی مسائل میں علج گیا تھا تحریک انصاف جہاں اور لوگوں سے بات کر رہی ہے ایم کیوم ہماری تعدی پارٹی ہے کاف لیگ ہے اور اگر جانگیر ترین سے بھی بات کی جائے تو کوئی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا اور اگر تحریک انصاف میں عمران خان کا ساتھی ہوں فیصلہ عمران خان کا ہے لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا تو میں یہ کہوں گا کہ جانگیر ترین سے بھی بات ہونی چاہیے جانگیر ترین سے ہمل –